مردوں سے پڑھواتے ہیں بارہ سال کے بڑی بچی بارہ سال دس سال کے بعد ہی بچیوں کو پردہ کروانا چاہیے جو بچیاں غیر مہرموں سے پڑھتی ہیں اس کا گناہ والدہن کو ہوتا ہے مجبوری ہے تو مجبوری میں ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی عورت تیوٹرہ رکھ لی جائے تیوٹر سے تیوٹرہ عورت جو تیوشن کرتی ہے گھروں میں پڑھاتی ہیں عورتیں جہاں غیر مہرم بچے نہیں ہوتے ایسی جگہ ڈال دیا جائے کوئی شادی بیعہ کے لیے سرٹیفیکیٹ نہیں مانگتا کہ آپ کی بیٹی میٹرک ہے تو کس سکول سے ہے کونسی گریڈ سے کیا ہے اس نے مارکشیٹ دکھائیں ایسا کوئی اتنا کوشنے میٹرک ہے چاہے وہ ڈی گریڈ سے ہے ای گریڈ سے تو بھی اس سے نہیں پوچھا جاتا عام طور مقصود تعلیم سے زیادہ اخلاقیات کا درست کرنا ہے تعلیم تو اخلاقیات درست کرنے کیلئے تھی آج کل تعلیم جو ہے وہ تجہیل کا سبب بن رہی ہے یعنی وارڈ سپ وغیرہ یوز کرنے سے فیس بک استعمال کرنے والے اکثر متقی نہیں رہتے ان کا دل جو ہے گندگیوں میں فس جاتا ہے اللہ ما شاءاللہ پہلے کی عورتوں میں اور اب کی عورتوں میں یہ بہت بڑا اور واضح فرق ہے اب جو طلاق کی شرعہ ہے وہ پہلے سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے پہلے کی عورتیں جیسی بھی ہوتی تھی اپنے شہر کا بن کر مرنا چاہتی تھی آج کہتے ہیں ذرا سے کوئی بات ہوئی اور دوسروں سے چکر پہلے ہی چل رہا ہوتا ہے پریشانی اور بڑھ جاتی ہے کہاں سے کہاں وہ پہنچ جاتی ہیں یہاں سے مان سہرہ پہنچ کے فون کرایا کہ ہم یہاں پہ آگئے ہیں غیر محرم کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ ہم نکاح کر رہے ہیں جب شہر نے طلاق نہیں دی تو نکاح کیسے ہو سکتا ہے لیکن اقل پہ پٹی پڑ جاتی ہے اور دین شریعت سب ایک طرف تو بدکاری ہو رہی ہے اگر بالفرد دو بول نکاح کے بول بھی دیئے جب تک ایک شہر سے فارغ ہو کر اس کے عدت مکمل نہیں ہوگی دوسرے کی نکاح میں آئی نہیں سکتی جو بھی ہوگا کتنے بھی مقدس جگہ پر نکاح ہو نکاح لاغو نہیں ہوگا اور بدکاری ہوگی لیکن یہ عام طور پر ہو رہا ہے اس کو سمجھنے اپنے دل بہلانے کے لئے ہم نے تو نکاح کیا یہ نکاح نہیں وہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا جب تک اس کے بعد بیوی عدت نہ گزارے اور اپنے اپنے خاص ایام سے فارغ نہ ہو لہذا یہ سب کیوں ہوتا ہے یہ سب اسی طرح دھیل دینے اور چھوٹ دینے کا نتیجہ ہوتا ہے نہیں صاحب اتنا دن جسٹڈ نہیں ہونا چاہیے تو اتنا براؤڈ مائنڈڈ بھی نہیں ہونا چاہیے درمیان میں آنا روی یہ ہے کچھ تعلیم بھی دلائے لیکن نظر رکھے اور تعلیم کے لئے کیا بے پردہ جانا ضروری ہے مو کھولی ہوئی چودہ سال کی بچی جا رہی ہے بچی ہے چودہ سال کی چودہ سال میں اکثر لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں ان کی شادی ہو سکتا ہے